اور یہ اس روڈ کا جی سب سے لمبا کارپیٹ کا پیس ہے اس میں کوئی جو ہے گیپ نہیں آرہا جہاں پہ کارپیٹ نہیں کی گئی لیکن اچھا خاصہ جی تقریباً تین سے چار کلومیٹر اگیس اتنا ہوگا آہ ریگلر کارپیٹ ہے جی یہ کنہا بزار میں بجی نالی کا کام شروع کر دیا گیا یہ بھی کافی ضرورت ہے یہ چکر ہیں اس طرف آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا جی کنہا بزار سے پہلے جو ہے نالیوں کا کام جاری ہے اور ابھی بھی مشینری ورہا یہاں پہ کھڑی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عویس اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں جی اپنا یوٹیوب چینل تو حاضر ہو جی روڈ کی ایک نئی اپ ڈیٹیل ویڈیو ایک بنائی ہے جی چینل پر اپلوڈ ہے اگر آپ لوگ نہیں دیکھی تو وہ لازمی جا کے دیکھ لیں اور اپ ڈیٹ اس طرف سے یہ ہے جی کہ کارپیٹ کا کام جی بند ہو چکا جی فیز ڈو میں جی جو کلر سیدہ اللہ صبح سبحشاہ کارپیٹ کا کام جاری تو وہ بھی بند ہو چکا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے وہ بھی انشاءاللہ جی آج کی بڑی میں آپ لوگوں کو پتا چلے گا تو ابھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں جی کہ کہاں تک جی کارپیٹ کا کام کیا گیا ہے اور اس پل کے اوپر سے گزر کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں جی کہ پل کے کیا بھی ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ابھی جی اس پل کے بات کر رہا تھا جی میں سری نالا جی یہ نالا جو ہے چوہ حالسہ کا چوہ حالسہ جی پہلے اور ابھی پل کے اوپر سے آپ لوگ جی جاتے ہوئے دکھاتا ہ یہ الٹرنیٹ بائی پاس بنایا گیا تھا جی کافی ٹائم پہلے بنایا گیا تھا لیکن ابھی اس کے اوپر ٹرافک جو اور وہاں کر دیگئے پہلے اس طرف جی اس کے اوپر ٹرافک نہیں چل رہی تھی لیکن ابھی پول کے اوپر سے راستہ بان کر دیا گیا تو میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں جی تو ابھی اس طرح سے ٹرافک چلتی ہے جی پول کے اوپر سے نہیں چل رہی تو یوں جی پچھر لگا کے جی خاص لور پر ایوی ٹرافک بان کر دی گئے بائیک پہ رہا جی پھر بھی ایک اٹھا گزر سکتا ہے تو یہ جی ہم لوگ پول کے اوپر ہیں جی اور یہ پول کے جی آگے پیچھے بیو ہے اس طرح یہ کڑا ورہا لگا ہوا جی یہ روڈ والے جی جہاں سے گیڑا ورہا اٹھا رہے ہیں پانی چیک کریں جی اور اچھا ہاتھا جی پانی کھڑا ہوگی جی صرف جی پہلے زیادہ نہیں تھی تھی اور جو نیا پول بان رہا جی میں آپ لوگ جی جہاں پہ دکھاتا ہوں ابھی ہم لوگ جی سکت پرانے پول کے اوپر ہیں اور نیا پول یہ بن رہی ہے آپ لوگ سریعہ بارا لگا نظر آ رہا ہوگا اور بائی پاس جب نیا کہہ جی یہ ٹرافک بڑا جی اس طرف آپ لوگ جاتے نظر آ رہی ہوگی جی بڑی ہیوی ٹرافک گزرتی ہے اس پول کے اوپر سے اور پول کے جی کافی ہستا بڑی چینل پر اپلوڈ ہے ایک ڈوٹین پہلے میں نے اپلوڈ کیا جی وہ آپ لوگ کو جی جو ہے جا کے لازمی دیکھ سکتے ہیں اور جو ہے جا کے لازمی دیکھ اور آگے جی پتھر پر لگائے گئے ابھی دیکھتے ہیں اس طرح سے گزرتے آئیے واپس جانا پڑے گا ہمیں یہ چک کریں جی تو اس طرح جی پتھر لگا کے جی ابھی روڈ بان کر دی گئی ہے تو ابھی چلتے جی واپس بائی پاس کے اوپر سے ہی آپ لوگ کو دکھاتے ہیں کہ کیا چلتے ہیں ابھی آپ لوگ بہتری نظر آ رہا ہوں جی چک کریں پول اور اب ہم لوگ پرانے پول کے اوپر ہیں اور نئے پول کی بیس کا جی کام تقریبن شروع ہو چکا ہے میں نے کہا جی سوٹیو میں آپ لوگ پول کے اوپر سے دکھاتا ہوں میں نے کہا شاید گزر جاؤں لیکن ہے جی پتھر لگا کے رستہ بان کیا گیا جی تو ابھی اس پول کے نیچے مرمر کا کام جا رہی ہے تو اس لئے جی صرف رستہ بان کیا گیا جی جو نیا پول بنا رہے ہیں اور پرانے پول کی ساتھ جی مرمر بغیرہ کر رہے ہیں جو دوڑا بوٹ اس کی جی جو شیٹنگ بڑا ہو سکتی ہے تو وہ کر رہے ہیں یہ کر چک کر سکتے ہیں آپ جی ہمارے ساتھ ایک ٹریلہ ورہ جا رہے ہیں بڑی ہیوی ٹریک گزرتی ہے جی اس پول کے اوپر سے تو ہم لوگ جی ابھی بائی پاس پہ آگئے ہیں اور یہ پول ہے جی اس کے اوپر جہاں سے میں ویڈیو بنا رہا تھا ابھی تو ابھی ہم لوگ جی یہ بائی پاس کے اوپر ہیں تو یہ پرانا پول ہے جی ابھی کارپٹ جی جہاں ٹکی گئے میں آپ لوگ دکھاتا ہوں جی اور کارپٹ کے مشینری پر جی واپس آ چکی ہے کارپٹ اکام جی مکمل طور پر جی بند ہو چکا ہے اور ابھی اس بار جی کارپٹ کیتنی کی گئی ہے میں پچھلے ایک مہینے بھی کارپٹ اکام بہت تیز تھا اور میں ویڈیوز بھی بناتا رہا ہوں جی آپ لوگوں کو دکھاتا رہا ہوں جی فیسٹ ہوئے جی یہ کالرس ایڈانل سبحشاہ اس کونٹریکٹر کا کونٹریکٹ ہے جی اور ابھی ایک مہینہ ایک مہینہ آئی گیا انتنا ہی ہوگا تو بڑا تیز کارپٹ اکام کی گئے جی میں کچھ جن کور کر سکا ہوں کچھ ویڈیوز نہیں بنا سکا تو میں خود کسی پرسنل اسیو کی وجہ سے کہیں پر بھیج ہی تھا تو سوری تو یہ جی ہم لوگ چو ہلسہ ایڈری کارلونی کے قریب ہی ہیں اور یہ جہاں تک جی کارپٹ کی گئی ہے جی آپ لوگوں کو نظر آ رہا جی یہ یہ ہے اور یہ اس روڈ کا جی سب سے لمبا کارپٹ کا پیس ہے اس میں کوئی جو ہے گیپ نہیں آ رہا جہاں پر کارپٹ نہیں کی گئی لیکن اچھا خاصہ جی تقریباً تین سے چار کلومیٹر ہے گیس اتنا ہوگا آہ ریگولر کارپٹ ہے جی یہ اور ابھی آپ لوگوں کو رکھاتے ہیں جی کہاں تک کارپٹ کی گئی ہے چو ہلسہ جی یہ ہیڈری کارلونی اس طرف ہم لوگ گزر رہے ہیں جی پیریہ کالیج کے قریب تو یہاں تک exactly جی کارپٹ کی گئی ہے اور باقی یہ آپ لوگوں کی نظر آ رہا کہ جی یہاں پر اترائی ہے اور کافی خطرناک اترائی پہلے بھی تھی ابھی بھی خطرناک یہ جی کیونکہ اس کو ختم نہیں کر سکے جی بہت ساری اترائیاں پر ختم ہو چکی لیکن یہ اترائی ختم نہیں ہو سکی تو جو لوگ اس طرف سفر کرتے ہیں جو اس اترائی کے اوپر یہ اتیار کیا کریں اور ٹھوڑی آرام سے چلائیں تو کوئی ایسی نہیں ہے پہلے بھی ایک دو بار میں بات کر چکا ہوں جی لاستہ میں نے ایک بار جیٹری روڑ پر سفر کیا تھا گجرنہ والا جیلوں والی سائیڈ پہ تو وہاں پر بہت بہت لگے ہوں جی کہ کسی جگہ نہ پہنچنے سے بہتر ہے دیر سے پہنچنا نہ پہنچنے سے بہتر ہے تو وہی چیز ہے جی ٹھوڑا آرام سے چلا لیں تو ہر خود بھی بچیں اور دوسروں کو بچائیں اور یہ جا کریں جی اس طرف یہ پول پول ہے جی پول ابھی پول کے اوپر بھی کارپٹ کر دی گیا جی واقعی بہت سارے پول جی وہ چھوڑ دی گئے ہیں جیسے ہوادی اٹل اور مورت دیال کے درمیان جو پول ہے وہ چھوڑ جیا گیا وہ کارپٹ نہیں کیا گیا لیکن یہ پول جی یہ وائد پول ہے جو کارپٹ کیا گیا جس کے اوپر اور اس کی اچھی خاصی برائی بار ابھی کی گئی ہے ابھی ہم لوگ جی تقریباً چوہ حال سائی نکل رہے ہیں اور یہ سہوڈ میں داخل ہو رہے ہیں جی اور اس طرف بھی جی کارپٹ ریگلور کارپٹ ہے جی تو ہم لوگ جی رائٹ سائیڈ پہ میرے مدریس ہے جی اور ہم لوگ جی سہوڈ سے گزر رہے ہیں یہ سہوڈ اور میں نے پہلے ہیں آپ لوگ کو دکھایا جی ابھی آر ٹاور کے اوپر جی آر بیجلی کے ٹاور کے اوپر بینر پر لگے ہوئے جی ایلیکشن کے دن ہیں اور جو بٹا اور ملتا جی وہاں پر بینر پر لگا رہتے ہیں جی ہلکہ ہمارا جی پی پی سیون اور نیشنل اسمبلی کا جی اینے فیفٹی وان اور پروینشنل اسمبلی پی پی سیون بڑے اہم ہلکے ہیں جی ہمارے دونوں ہلکے اور ایک تو پنڈیس لمبار کے قریب ہیں اور دوسرا بیسے بھی جی سیاسی لحاظ سے جی ان ہلکوں کو جی کافی اہمیت حاصل ہے انشاءاللہ جی الیکشن پر بات کریں گے کسی دن اور ایک اچھی سی ویڈیو بنائیں گے الیکشن کے ریلیٹڈ بھی اور ابھی ہم لوگ جی سہوٹ بدحال میں گزر رہے ہیں یہ چک کر رہے ہیں جی اور یہاں پر جی بائیک ڈرائیو کرنے کا جی اپنا مزہ آتا ہے یہ بینر پر جاک کریں بات کر رہے ہیں بائیک ڈرائیو کرنے کا جی یہاں پر بڑا مزہ آتا ہے ابھی کارپٹ کے اوپر جو ہے وہ بڑا سموٹھ بائیک ڈرائیو ہوتا ہے بڑا سموٹھلی چال رہا ہوتا ہے اور گاڑی والے بھی اور ابھی جی گاڑی میں رہے ہیں کہ بائیک سپیڈ جوڑا بھی کافی جوڑا تیز ہوگی ہیں تو پہلے بار کر رہے ہیں جیسے میں جی اتیار کیا کریں خود بھی بچیں اور دوسروں کو بچائیں تو خیر جی یہ سہوٹ آیال اور یہ لیر جی تقریباً تین انچ کی لیے لیر ڈالی گئی ہے اور ایک دیڑ انچ کی لیر جی وہ انڈ پر فنشنگ لیر جو ہے وہ ڈالی جائے گی سب کے اوپر جی ایک ہی بار وہ کام شروع کیا جائے گا اور یہ چک کریں جی ابھی ہیوی ٹرافک اور ہم لوگ جی سہوٹ کے چھوٹے سے بزار میں پہنچیں جی سہوٹ کا بزار ہے اور یہاں پر بھی جی بیترین کارپیٹ ہو چکی ہے اور اس بار جی کہاں تک کارپیٹ شروع کی گیا میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں جی تو بھی جی ہم لوگ گزریں جی سہوٹ میں اور یہ چک کریں جی بیترین کارپیٹ ہے پہلی لیر ہے جی دو ستین انچ کی لیر تھی جی جی یہ ڈال دی گئی ہے اور اس پر بھی اس بائک ڈرائیو کرنے کے مزے آتا لیکن جی اس ٹائم جو ہے وہ فنشنگ لیر ڈالیں گے جو بہترین کام ہو جائے گا جی اس ٹائم روڈ کی ایک لکھ بھی بنے گی اور اس سے زیادہ سموٹ ہو جائے گی جی روڈ اور اس بار جی ایک مہینہ پہلے تکریبا کہاں سے کام شروع کیا گیا ہے تو وہ آپ لوگ کو دکھاتے جی ہم لوگ تکریباں وہاں پہ پہ پہنچی رہے ہیں سوٹے آل جی ہم لوگ داخل ہو چکے یہ چک کریں جی یہاں سے جی کارپیٹ اس بار جی شروع کی گیا ایک مہینہ پہلے جی شروع کی تھی لگتار کارپیٹ کی گیا جی ڈیلی کے آٹھ داس ڈیمپر جی بہت ریز کام ہوگا جی اور یہ چھوڑا پیس تکریباں 20 میٹر کا شاید اتنا ہی ہوگا اگزیکٹلی اڈیا نہیں چھوڑ دیا گیا جی اور یہ اگلا پیس ہے جی جہاں پہ کافی ٹائم پہلے جی کارپیٹ ہو چکی تھی میں نے پہلے بڑکایا تھا تو ہر جی اس طرح جی کارپیٹ کا کام بن ہونے کی وجہ یہ تھی جی کہ اس طرح انہوں نے کارپیٹ کرنی اتنی تھی اور انہوں نے زیادہ کارپیٹ کرنی نہیں تھی ان کا ٹارگیٹ تھا جی کہ فروری تک لیکن ابھی ایک دو دن رہ گئے دی فروری کے مہینے میں لیکن فروری تک ان کا ٹارگیٹ تھا جی وہاں سے پہلے کارپیٹ کرنی تھی ابھی وہاں سے کارپیٹ کر چکے ہیں جی جو ان کا ٹارگیٹ تھا اس کو جی وقت سے پہلے اچھیو کر چکے جی اس طرح کا کونٹریکٹر اور فیز ٹو کا جی جو فیز ون ہے جی دانگلی تھی سبشہ وہ کام جی بہت زیادہ ڈیلے ہے اس کی ایک دو بار جی روڈ میرے خیال سے جی کلیر بھی نہیں ہو سکی پاس فیل بھی ہو چکی ہے جی چیکنگ درہان شاید وہ کیا ایشو ہے تو وہ انشاءالہ جی آگے آنے والے چند ویڈیوز میں آپ لوگوں کو دکھائیں گے اس طرح سے بھی جی کورپ کرنے کی کوشش کریں گے اس وقت جی ہم لوگ کنہا میں داخل ہو چکے ہیں اور اس طرف جی کنہا میں نالیوں کا کام جا رہی تھا جی انشاءالہ جی نالیوں کے ریلیٹڈ بھی آپ لوگ جی اپ ڈیٹھ کریں گے نالیوں کا کام جی تقریباً کنہا بزار میں داخل ہو چکے ہیں اور آپ لوگوں کو دکھائیں گے نالی بزاروں میں بنائے گئی ہیں جی جی دیسے پیچھے سوری بولروں آگے اس کے بینک چوک بزار آتا ہے چھوٹا سا بزار اور یہ کنہا چھوٹا سا بزار ہے جی نکاسی کے لئے نالی بنائے گئی جو کہ کافی ضروری تھی لیکن ابھی کنہا بزار میں نالی کا کام شروع کر دیا گیا یہ بھی کافی ضروری تھی یہ چکر ہیں اس طرف آپ لوگوں کو نظر آ رہو گا جی کنہا بزار سے پہلے جو ہے نالی ہمارے رائٹ سائیڈ بھیج آپ لوگوں کو نالی نظر آ رہی ہوگی جی بہترین وہ آگے جی وہ جو گھر نظر آ رہے ہیں جی آپ لوگوں کو ہمارے لیفٹ سائیڈ پر وہاں تک جی آگے نال ہے تو وہاں تک نالی بنائی گی ہے تو ہر جب بھی ویڈیو کرتے ہیں اینڈ تو میٹ کرتا ہوں آپ لوگوں کو جی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو پسند آگے ویڈیو کو لائک کر رہے ہیں اور اگر آپ لوگوں نے بھیڈ ایک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا رہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ لوگوں نے کسی اور ٹاپکر لیفٹ دیکھنی ہو یا کسی اور جگہ کی ویڈیو دیکھنی ہو تو ہمیں کومن میں لازمی بٹھائی گیا اور آپ ہماری ویڈیو کہاں سے دیکھتے ہیں یہ بھی کومن میں لازمی بٹھائی گیا تو خیر جی انشاءاللہ آپ لوگوں کو ملیں گے اگر آپ لوگ مجھے انسٹاگرام اور فیس بک پر فالو نہیں کر رہے تو لنک ڈسکرپشن مجھو رہے وہاں جا کے فالو کر لیں تو انشاءالل will see you guys in the next video take care do comment like and subscribe the channel so see you in the next video take care bye bye and allah afeez